ہم اسبعہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور آخری مادی چیز رہ گئی تھی اور وہ یہ ہے کہ اگر اسبعہ زیادہ ہو جائیں تو پھر ان میں ہم نے کیا کرنا ہے تو ہم نے کل اصول پڑھا تھا آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو کیا پڑھا تھا ہم نے اگر اس پر زیادہ ہو جائیں تو کیا کرنا ہے تین چیزیں ہم نے پڑھی تھی پہلی چیز یہ پڑھی تھی کہ اگر اطاب الفرائز موجود ہوں تو پہلے ان میں بٹے گا اور بچے گا تو اصبا میں بٹے گا دوسری چیز یہ تھی کہ اگر نہیں بٹے گا تو اصبا میں نہیں بٹے گا اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسبعہ زیادہ ہوں گے تو نہیں اگر اصحاب الفرائز اور اصبا میں اصحاب الفرائز ہوں ہی نہ صرف اصبا ہوں تو سارا مال اصبا ہی لے لیں گے نہیں یہ اصبا میں یہ نہیں پوچھتا یہ تو ہیں اصبا کے حکام کہ اصبا حصہ کیسے لیتے ہیں میں یہ بات نہیں پوچھتا آپ یہ بیان کر رہے ہیں میں یہ نہیں پوچھتا اصبا میں اس میں وضاحت نہیں ہے کہ اس میں صرف یہ وضاحت ہے کہ اصحاب الفرائز ہوں اور سات اصبا ہوں ایک بھی اصبا ہو دیکھئے نا اگر بیٹی ہے اور سات اصبا ہے بیٹی اصاب الفرائز میں سے ہے وہ آدھا لے گی باقی چچا لے لے گا اگر شہر اور حقیقی بہن ہے سات چچا ہے اب شہر آدھا لے گا حقیقی بہن آدھا لے گی یہ کلالہ ہے بیٹ مال مکمل ہو گیا ہے شہر بھی آدھا لے رہا ہے حقیقی بہن بھی آدھا لے رہی ہے اب چچا کے لیے بچا کچھ نہیں تیسری صورت ہے صرف چچا ہی ہے تو چچا سارا مال لے لے گا اصبا میں ایک تو یہ ہے کہ اصبا کو کتنا ملنا ہے یہ اس وقت میں نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اگر اصبا زیادہ ہو گئے تب کیا کرنا ہے یہی تین احکام لاغوں ہوں گے جو یہ احکام اصبا کے میں ہم نے ذکر کی ہیں سوال ہے کہ اصبا کا اجتماع اگر زیادہ اصبا ہو گئے تو کیا کرنا ہے تو یہ کل ہم نے قریب ترین اصبا کو دینا ہے قرب کو کیسے پہچانیں گے تو قرب پہچانیں گے تین طریقے ہیں سب سے پہلے جہت دیکھیں گے جو جہت میں قریب ترین ہوگا اس کو دیں گے چاہے ویسے ہمیں وہ دور نظر آ رہا ہو اگر وہ جہت کے اعتبار سے قریب ہے اس کو دے رہیں گے سب سے پہلے جہت دیکھنی ہے پھر ہم نے واسطے دیکھنے واسطے یا قرب پھر ہم نے دیکھنا قوت اور اس کے لئے کل شیر میں نے دیکھر کیا تھا آپ کے سامنے یہ امام جابری کا شیر ہے جہت کے ذریعے تقدیم ہوگی پھر قرب قرب سے مراد قربی آواستے رات کر دیتا ہوں ابھی اور ان دونوں کے بعد یعنی جہت اور قربی آواستوں کے بعد پھر تقدیم قوت کے ذریعے سے ہوگی تو تین صورتیں ہیں تقدیم کی اگر اسبہ زیادہ ہوگی دیکھئے نا اسحاب الفرائز بیٹی ہے بیٹی سے مال بچ گیا اب اسبہ ایک نہیں ہے اسبہ دو ہیں بیٹی ہے اور اس کے بعد پڑ پوتا ہے اور وہاں سے بھائی ہے بیٹی ہے اور پڑ پوتا ہے اور بھائی ہے پہلے تو اس میں اسحاب الفرائز کا اور اسبہ کا مسئلہ حل کریں کون بتائے گا آپ میں سے بیٹی ہے پڑ پوتا ہے اور بھائی ہے سگا بھائی بیٹی بیٹی کو کتنا ملے گا بیٹی کو آدھا ملے گا ٹھیک ہے تو چھے لاکھ میں سے بیٹی کتنا لے گی تین لاکھ اب باقی تین لاکھ بچ گیا اب وہ پڑ پوتا ہے اور بھائی ہے اب کیا کرنا ہے دونوں اسبہ ہیں قریبی کو دینے اَلْخِقُ الْفَرَائِضَ بِيَا لِهَا فَمَا بَقِيَا فَلِئَوْلَى رَجُلٍ زَكَرٍ اصحاب الفرائز کو ان کے حصے دیے تو جو بچ جائے وہ سب سے قریبی مرد اس شہدار کے یہی سوال ہے سب سے قریبی ہے کون پڑ پوتا یا بھائی اب پڑ پوتا کہنے کو وہ تیسی نسل میں جا کے آ رہا ہے پڑ پوتا پوتے کا بھی بیٹا ہے میت کے وہاں سے بھائی ایسا کا بھائی ہے کتنا قریبی ہے وہ دونوں آپ سمجھئے کہ دونوں جڑوان بھائی ہیں فرض کریں ٹوینز ہیں پوری زندگی ان کی چالیس پنتالیس پچاس سال وہ ایک بھائی فوت ہوا ساٹھ سال کے عمر میں اب اس کا پڑ پوتا ہے اور وہاں سے اس کا ایک بھائی ہے اب کون وارث ہوگا اسبہ کے طور پر پڑ پوتا وارث ہوگا حالانکہ پڑ پوتا دور کا ہے اب واسطے دیکھیں تو واسطے پڑ پوتے میں زیادہ ہیں بھائی میں تو واسطے نہیں ہیں پڑ پوتے میں زیادہ ہیں ہم نے واسطے پہلے دیکھنے ہی نہیں پہلے ہم نے جہت دیکھنی سب سے پہلے اور جہت میں پہلے بنووت کی جہت ہے دیکھیں جہات میں ہم نے کہا پانچ جہات ہیں بنووت ابووت اخوت ارمومت اور والا تو پڑ پوتا بنووت میں آتا ہے پڑ پوتا کس میں آتا ہے بنووت میں پہلی جہت میں آتا ہے اور سگا بھائی سگا بھائی ہے قریبی ترین تو وہ تیسری جہت میں آ رہا ہے تو پہلی جہت کو چھوڑ کر تیسری جہت میں کیسے جائیں ٹھیک ہے یہ مطلب ہے سب سے پہلے جہت کو دیکھیں گے تو جہت کی وجہ سے تقدیم دی جائے گی مقدم کیا جائے گا اسبا میں تو یہ جہتیں ہیں پانک آپ دیکھیں اس میں جو سبب کے ذریعے موٹک اور موٹکہ ہیں یہ پانچ میں نمبر پہ اگر ان چاروں کسموں میں سے ایک بھی اسبا نہ ہوا اسبا نسبی بنووت ابووت اخوت امومت میں سے ایک بھی نہ ہوا پھر موٹک کی باری آئے گی ورنہ موٹک وارث نہیں ہو سکتا اور اگر ان تین میں سے کوئی ایک بھی موجود ہوا بنووت ابووت اخوت میں کوئی دور کا کیوں نہ موجود ہوا تو چچا وارث نہیں ہوگا اگر ان دو میں سے کوئی موجود ہوا بنووت ابووت میں سے تو قریبی ترین بھائی بھی وارث نہیں ہوگا اگر بنووت ابووت میں سے کوئی موجود ہے اور اسی طرح اگر میں یہ کہوں کہ اگر بنووت میں سے کوئی موجود ہے تو ابووت میں سے باپ بھی وارث نہیں ہوگا کیا میری اگر ٹھیک ہے اس اصول کے تحت اگر بیٹا ہوا یا پوتا ہوا تو باپ وارث نہیں ہے ایسے ہی ہے باپ تو وارث ہوتا ہے بیٹے کی موجودگی یہ بات ہے میں نا یہ بات یاد رکھ رہی ہیں یہاں ہم بات اسبہ کی کر رہے ہیں اسبہ حصے کی بات کر رہے ہیں تو بیٹے کی موجودگی میں باپ کا اسبہ حصہ نہیں ہوتا اسی لئے ہم نے کہا تھا اور اس کی دلائل ہے قرآن میں ہم نے قرآن سے اس کو ثابت کیا کہ میت کی اولاد ہو چاہے بیٹا چاہے بیٹی باپ فرضی حصہ لیتا ہے اور اس کی دلیل ہے باپ اور ماں دونوں کا حصہ چھٹا چھٹا ہے اگر اولاد ہوتا خواہ بیٹا خواہ بیٹی خواہ پوتا خواہ پوتی وارث اولاد ہوتا اور فَإِلَّمْ يَقُلْ لَهُ وَلَدُمْ وَوَرِثَهُ وَبَوَاهُ فَلْيُمِّ سُرُسْ وَقَلْ اولاد نہ ہو وارث ماں باپ ہوں تو ماں کا تیسرا ہوتا ہے اور باپ کا ذکر نہیں ہے باپ کا باقی باپ اسبہ ہوتا ہے وہ ہے کہ باپ کب اسبہ ہوتا ہے جب اولاد نہ ہو اب اولاد نہ ہونے پر تو باپ دیفینیٹلی اسبہ ہے اولاد ہونے پر باپ کا فرضی حصہ ہے اب کہنے کو یہ دو صورتیں بندی تین صورتیں ایک صورت ہے اولاد ہو تو باپ کا فرضی حصہ دوسری صورت ہے اولاد نہ ہو تو باپ کا اسبہ ہصہ اب اولاد میں دو صورتیں ہیں وہ دونوں مسئلوں کو نکال کر ایک تیسی صورت نکلی وہ صورتیں کیا ہیں کہ مجد میں بیٹا پوتا ہوا تو باپ کا صرف فرضی حصہ ہی ہوگا کیونکہ اسبہ ہصہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ بیٹا پوتا اگر ہو تو بیٹا پوتا وہ قریبی جہت ہے وہ اسبہ کے طور پر وارث ہو جائے گا تو باپ اسبہ کے طور پر وارث نہیں ہوگا باپ صرف فرضی حصہ لے گا چھٹا حصہ اگر بیٹی ہو قرآن صرف یہ کہہ رہا ہے باپ کو بیٹی کی صورت میں بیٹا ہو تب بھی چھٹا حصہ دینے تب اسبہ تو باپ بن نہیں سکتا بیٹی ہو تب بھی باپ کو چھٹا حصہ دینے ہے لیکن قرآن یہ نہیں کہتا کہ اسبہ نہیں بنانا بس یہ کہتا ہے کہ اولاد کی صورت میں چھٹا حصہ دینے اب بیٹے پوتے کی صورت میں تو اسبہ بن نہیں سکتا کیونکہ بیٹا پوتا خود قریبی اسبہ ہیں ان کی جہت قریب ہے لیکن بیٹی اگر ہو اور بیٹی اسبہ نہ ہو تو باپ اسبہ بن جائے گا میرے بعد سمجھا رہی ہے اگر مجید کی بیٹی اور باپ ہے تو اب اس صورت میں باپ کا حصہ کیا ہے یہ پوتی اور دادا ہے یہ پوتی اور باپ ہے تو اس صورت میں باپ کا حصہ کیا ہے جی جو بیٹی کو دے اصلا بھی ملے گا ان کی نیس بیٹی بیٹی کو دینے کے بعد بیٹی کو دینے کے بعد پہلے تو ہم باپ کو فرضی حصہ دیں گے کیونکہ اولاد بیٹی بھی تو اولاد ہے نا تو اولاد کی صورت میں باپ کا اولاد کی صورت میں باپ کا فرضی حصہ ہے ٹھیک ہے پہلے ہم باپ کا فرضی حصہ دیں گے بیٹی کو بھی فرضی حصہ دیں گے بیٹی یہاں فرضی حصہ لے گا باپ چھٹا حصہ لے گا اب باپ اسبہ بھی ہو جائے گا اسبہ ہونے کی وجہ کیا ہے اسبہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسبہ ہے نہیں سب سے قریبی اسبہ اب یہاں باپ خود ہی ہوگا ٹھیک ہے تو بیٹی کی موجودگی میں باپ کے دو حصے ہوتے ہیں فرضی حصہ چھٹا اور اسبی حصہ کیونکہ قریبی اسبہ نہیں ہے یہی صورت دادا کی ہے پوتی کی صورت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے ہاں اگر نہ بیٹا ہو نہ بیٹی اس صورت میں باپ کا صرف ایک حصہ ہوتا ہے اسبی جی واضح ہے تو یہ مطلب ہے پہلی جہد جہاد سب سے پہلے جہد دیکھیں گے آپ دیکھئے یہاں میں نے جہاد بیاند کر دی ہیں اور یہاں میں نے اس کو واضح کیا ہے اسبہ کا اجتماع کیسے ہوگا سب سے پہلے جہد کو دیکھا جائے گا اقرب وارث ہوگا اقرب سے مراد ہے جس کی جہد زیادہ کری جہد کے اعتبار سے اقرب ہے پہلے وہ وارث ہوگا اس کی مثالیں آپ دیکھیں مثالوں میں چیز واضح ہوگی پوتا اور باپ بتائیے پوتا کی جہد کیا ہے اور باپ کی جہد کیا ہے پوتا پہلے جہد میں ہے اور باپ کونسی جہد میں ہے پوتا بنووت میں ہے باپ کس میں ہے ابووت میں ٹھیک ہے کون وارث ہوگا اسبہ کے طور پر اب چھے لاکھ میں سے کیسے تقسیم کریں گے بتائیے اسبہ کس کو بنائیں گے جی ادھر جلدی جلدی کرتے جائیں آج ہم نے آگے بھی پڑھنا ہے نہیں سمجھا جی میرا خیال ہے جی میری آواز آ رہی ہے ہیلو میری آواز آ رہی ہے سلام علیکم میری آواز آ رہی ہے جی میں کہہ رہا تھا پوتا اور باپ اسبہ کون ہے ہیلو پوتا اسبہ پوتا بھی اسبہ ہے اور اس میں باپ بھی اسبہ ہے میں آپ کو بتاؤں باپ بھی اسبہ ہے پوتا بھی اسبہ ہے لیکن باپ پوتا کی جہت قریب ہے باپ کی جہت دور کی ہے اس میں آپ کہیں گے باپ کیسے اسبہ ہے یہ تو اولاد ہے باپ کیسے اسبہ ہے اصل میں اسبہ میں باپ اسبہ نسبی ہے نا اسبہ نسبی اور اسبہ نسبی کی پہلی قسم اسبہ بن نفس باپ خود با خود اسبہ بننے والوں میں سے ہے میت کے وہ نسبی عورت سا جو مرد ہوتے ہیں اور میت میں عورت کا واسطہ نہیں ہوتا وہ اسبہ بن نفس ہوتے ہیں باپ خود با خود اسبہ بننے والا ہے لیکن اصل میں پوتے کی موجودگی میں باپ پوتے نے باپ کی اسبیت ختم کر دی ہے اس معنی میں ختم کر دی کہ پوتے نے اصل میں پوتا پہلی جہت میں ہے باپ دوسری جہت میں ہے تو باپ اسبی طور پر محروم ہو گئے تو اب باپ صرف فرضی حصہ لے گا تو چھے لاکھ میں سے کیسے دیں گے پہلے فرضی حصہ دیں گے اور فرضی حصہ کس کا ہے باپ کا باپ کا تو چھے لاکھ میں سے باپوں کتنا دیں گے ایک لاکھ ایک لاکھ اور پوتے کو باپ کی سال پانچ لاکھ باقی ٹھیک ہے اچھا اللہ تیبتیجہ اور چچہ ان میں بتائیں ان میں اللہ تیبتیجہ کی جہت کیا ہے اور چچہ کی جہت کیا ہے جی چچہ امومت میں ہے اور اللہ تیبتیجہ وہ اس کی بنووت میں بنووت نہیں آئے گا بتیجہ بنووت میں چچہ کیسے بنووت میں آئے گا آہ ساری بتیجہ بتیجہ حقیقی ہو یا اللہ تی ہو بنووت میں تو نہیں ہے بنووت میں تو بیٹا آتا نا اپنا بتیجہ تو آئے گا نا بھائی اور بھائی کی اولاد اخوت میں آئے گا نا تو اللہ تیبتیجہ اخوت میں ہوا آپ ذرا دوبارہ غور کریں اللہ تیبتیجہ ہے نا بتیجہ تو عمومت میں ہوا اور اللہ تیبتیجہ ذرا یہ دیکھیں میں دوبارہ کھولتا ہوں کے سامنے جہاد یہ دیکھیں اخوت میں کون کون ہے حقیقی و اللہ تی بہن بھائی اور بتیجہ تو بتیجہ کس میں آیا خوت میں آپ بتیجہ میں یہ نا دیکھیں کہ وہ بیٹے ہیں بھائی کے چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بتیجہ یہ بنووت میں کیوں نہیں آتے حالانکہ یہ بیٹے ہیں بھائی کے تو بیٹا تو بنووت میں آنا چاہیے کیا جواب ہے اس کا اس کا اپنا ریٹا نہیں ہے بلکل ٹھیک اصل میں بنووت میں میت کے اپنے بیٹے آتے ہیں ہم 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 ہ GRAB ورنہ تو آپ بھائی کو بھی بیٹا کے بنووت میں لے آیں گے کیسے آپ کہیں گے جی میرا سگا بھائی میرے باپ کا بیٹا ہے تو آگے جی میرا چچا میرا دیادا کا بیٹا ہے تو اس کو نہیں دیکھنا میت کا بیٹا ٹھیک تو بنووت میں میت مرد اور عورت اس کا بیٹا ہے گا تو بھتیجہ کس میں آئیں گے وہ خوت میں چاہے وہ حقیقی ہیں چاہے وہ اللہتی ہیں تو اللہتی بھتیجہ یہ خوت میں ہے تیسری جہت میں چچا چوتھی جہت میں ہے تو کون وارث ہوگا ان میں سے اگر کسی مثال میں مثال کے طور پر بیٹی پوتی پڑپوتی اللہتی بھتیجہ چچا تو کیسے دیں گے ہاں جی مسامنہ آپ بتائیں چلیں جس کو پتہ ہے وہ بتا دیں جلدی جلدی بیٹی پوتی پڑپوتی اللہتی بھتیجہ اور چچا بیٹی کو نیکسی ملے گا باقی چھتہیں ساتھ بھتیجہ کو ملے گا اور جو باقی بھتیجے کو سارا ملے گا باقی سارا بھتیجے کو ملے گا چچا محروم ہو جائے گا چچا بھی اسبعہ ہے لیکن چچا کی جہد دور ہونے کی وجہ سے بتیجہ اقرب ہو گیا جہد کے اعتبار سے تو یہ مطلب ہے تو یہ اولا ان میں علاتی بتیجہ ہے چچا کی وجہ ہے ٹھیک ہے تو بیٹی چھے لاکھ میں تھے بیٹی تین لاکھ اور چھے لاکھ میں سے پوتی چھٹا حصہ دو تہہیم کمل کرنے کے لیے ایک لاکھ پڑ پوتی اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ دو تہہی سے زیادہ ملنا نہیں ہے ان کو تو اب اللہ تی بھتیجہ اور چچا یہ اسبعہ ہیں ان میں سے اللہ تی بھتیجہ واضح ہوگا چچا محروم ہو جائے گا باقی دو لاکھ اللہ تی بھتیجہ لے جائے گا ٹھیک ہے پوتا بھت جہد باعتبار جہد اقرب لہذا باپ اسبعہ محروم ہوگا یہ پہلی مثال کی وضاحت کی ہے اچھا جی دوسرا پوائنٹ کیا ہے اگر جہد میں برابر ہوگئے پہلے تھا اگر جہد ہی فرق ہوگئی تو پھر جس کی جہد اقرب ہوگی وہ وارث ہوگا اگر جہد برابر ہوگئی اب فرق ہو سکتا ہے اب فرق واسطوں کا ہوگا اگر تو پھر جو واسطوں کا اعتبار سے اقرب ہوگا شروع میں واسطہ نہیں دیکھنے شروع میں قرب نہیں دیکھنا شروع میں پہلے جہد دیکھنے ہی جہد برابر ہوگئی اگر اگر جہد کا جہد کا فرق ہے تو اگر جہد برابر ہوگئی پھر آپ قرب دیکھیں گے یا واسطے قرب سے مراد واسطے واسطے کیوں بتاتے ہوگی اب دیکھیں دادہ اور پر دادہ بتائیے جہد کیا ہے ان دونوں کی ابوăت دونوں کی جائے تو بوت ہے لیکن دونوں مئیے سے دونوں کے واسطوں میں فرق ہے کیسے واسطوں میں فرق ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے سلائیڈ کھولتا ہوں آپ کے سامنے میں ایکسل فائل کھولتا ہوں آپ نے کرب کیسے دیکھنا ہے کرب آپ نے ایسے دیکھنا ہے یہ میت ہے میت یہ میت کا باپ ہے یہ میت کا دادہ ہے یہ میت کا پڑھ دادہ ہے باپ فوت ہوا ہے اب میت کے مرسہ کون کون ہے دادہ اور پڑھ دادہ باپ فوت ہوا ہے باپ کو ہم کیوں کہتے ہیں فوت ہوا ہے کیونکہ اگر باپ زندہ ہوا تب پھر کیا ہوگا چلیں اگر یہ مثال لے لیں میت کا باپ بھی ہے دادہ بھی ہے پڑھ دادہ بھی ہے تو کیا کریں گے باپ سارا مال لے دے گا دادہ پڑھ دادہ محروم ہو جائیں گے کیونکہ جہد ان کی ایک ہے اب جہد میں اقرب تو نہیں دیکھا ہم نے اب ہم نے دیکھا قرب میں کون اقرب ہے تو قرب میں باپ قریب ہے اگر باپ نہ ہو دادہ پڑھ دادہ تو دادہ قریب ہے تو اس پہلے جہد کو دیکھا جائے گا جہد کے اعتبار سے اقرب وارث ہوگا اگر جہد میں برابر ہیں تو بھر قرب واسطوں کا اعتبار ہوگا اب دادہ اور پڑھ دادہ میں دادہ میں کتنے واسطے ہیں ایک باپ کا میت میں اور میت کے دادہ میں ایک واسطہ ہے باپ کا لیکن میت میں اور میت کے پڑھ دادا میں کتنے واسطے ہیں دو باپ کا اور ایک دادا کا تو جس کے واسطے کم ہے وہ اقرب ہوا قرب کے اعتبار سے تو قرب کا مطلب ہوتا ہے جس میں واسطے جو واسطوں کے اعتبار سے اقرب ہو تو دادا اور پڑھ دادا میں دادا اقرب ہے یہ دونوں کی برابر ہے تو پھر دادا پڑھ دادا کو محروم کہا دے گا ٹھیک ہے یہ مطلب ہے اسی طرح اللہ تی بھائی اور حقیقی بھتیجہ اب دیکھئے اس مثال میں یہ چیز بڑی اہم ہے وہ چیز کیا اہم ہے پہلے تو آپ دیکھیں ان کی جہد دونوں کی کیا ہے اللہ تی بھائی اور حقیقی بھتیجہ دونوں کی اخوت ہے جہد تو جہد میں ہم اقرب نہیں دیکھ سکتے پھر اب اب ہم دیکھیں گے قرب تو قرب کا کیا مطلب ہے جس کے واسطے کم میں اب میت اور میت کے اللہ تی بھائی میں واسطے کم ہے کہ میت اور میت کے حقیقی بھتیجے میں واسطے کم ہے میں آپ کو دیکھیں اس کا نقشہ بناتا ہوں یہ میت ہے یہ میت کی ماں ہے یہ میت کا باپ ہے تو میت کے ماں باپ دونوں سے میت کا ایک بھائی ہے اس میت کو یہاں کر لیتے ہیں یہ دونوں سے ماں باپ دونوں سے ہے میت کا ایک ایسا بھائی ہے یہ بھائی جو ہے یہ بھی ماں باپ دونوں سے ہے لیکن اس میت کا ایک ایسا بھائی ہے جو صرف باپ سے ہے اور یہاں میں بس لائنوں کی اپشن ہونے میں لائنیں لگا کے آپ کو بتا دوں انسٹ یہ دیکھئے یہ جو میت ہے اس ماں سے میت ہے اور یہ میت باپ بھی اس کا ایک منٹ بارہ اللہ آپ اس کو خود ہی سمجھیں یہ ٹائم لگ جائے گا بناتے بناتے تو یہ باپ یہ یہ ماں باپ دونوں اس میت کے ہیں انہی ماں باپ سے یہ بھائی ہے اس میت کا لیکن یہ جو میت کا بھائی ہے یہ جو باپ کے نیچے ہے یہ صرف اس باپ سے ہے یہ اس کی اس کی ماں جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے اس کی ماں کوئی اور ہے اس بھائی کی ٹھیک ہے اس یہ جو میت کا سگا بھائی ہے نا اس کا ایک بیٹا بھی ہے سگے بھائی کے بیٹا وہ میت کا کیا لگا میت کا بھتیجہ لگا کونسا بھتیجہ سگا بھتیجہ کیا بھائی میت کا اللہ تھی بھائی ہے یہ میں نے دیکھا ہے میت کا اللہ تھی بھائی اور حقیقی بتیجہ یعنی سگا بتیجہ مجھے بتائیے کہ اب اس میں حقیقی اللہ تھی پہلے دیکھیں گے حقیقی اللہ تھی سے بھی فرق پڑتا ہے تو یہ قوت ہے حقیقی اللہ تھی ہونا اب پہلے دیکھیں پہلے قوت کو دیکھنا ہے کہ پہلے ہم نے قرب کو دیکھنا یعنی واسطوں کو تو ہم کہیں گے سب سے پہلے ہم جہد دیکھیں گے جہد دو ورسہ ہیں ایک بھتیجہ اور ایک بھائی تو اللہ تھی بھتیجہ حقیقی بھتیجہ اور اللہ تھی بھائی دونوں کی دونوں کی جہد ایک ہی ہے خوت اب جہد کے اعتبار سے تو فیصلہ نہیں ہوا ورنہ اس سے فیصلہ جار لیتے ہیں انہوں نے واستے دیکھنا ہی ہے اب واسطوں میں مئید میں اور بھتیجے میں واسطے کم ہیں کہ مئید اور مئید کے اللہ تھی بھائی میں واسطے کم ہیں مید اور اللہ تھی بھائی راحی لاڈ میں ایک ہی واسطے باب کا ٹھیک ہے مید میں اور مید کی بھتیجے میں دو واسطے ہیں ایک باپ کا یا ماں باپ کو مختر کا اور دوسرا بھائی کا تو بھتیجہ میں واسطے دو ہوئے اور بھائی میں چاہے وہ اللہ تی بھائی ہے چاہیے حقیقی بھتیجہ ہے تو اس میں واسطے کم ہیں تو یہ قرب یعنی واسطوں کے اعتبار سے اقرب ہوا بھائی چاہے وہ اللہ تی ہے اور بھتیجہ چاہے وہ حقیقی ہے لیکن وہ واسطوں یعنی قرب کے اعتبار سے وہ ابعد ہوا تو پھر اللہ تی بھائی کو فقیت دیں گے اور حقیقی بھتیجہ محروم ہو جائے گا یہ مطلب ہے سب سے پہلے جہد کی وجہ سے تقدیم ہوگی جہد کے بعد پھر قرب یعنی واسطوں کا اعتبار ہوگا ٹھیک ہے اس وقت ہم قوت نہیں دیکھیں گے نمبر تین اگر جہد اور قرب دونوں برابر ہوں جہد بھی ایک ہے اور قرب بھی برابر ہے پھر قوت ہو دیکھا جائے گا جیسے حقیقی اور اللہ تی بھائی یہ حقیقی اور اللہ تی چچا زہن حقیقی اور اللہ تی بھائی آپ دیکھیں دونوں کی جہد ایک ہی ہے قوت دونوں کے واسطے بھی برابر ہیں حقیقی بھائی میں بھی ماں باپ کا مشترکہ ایک واسطہ ہے اور اللہ تی بھائی میں باپ کا واسطہ ہے اکیلے کا تو واسطے دونوں میں ایک ایک ہیں یعنی قرب تو قرب میں بھی برابر ہو گئے لیکن قوت تو قوت میں اب حقیقی زیادہ قریب ہے حقیقی کی قوت زیادہ ہے کیوں کیونکہ اس کا جو ایک واسطہ ہے حقیقی کے وہ ماں باپ کا مشترکہ واسطہ ہے اور جو اللہ تی کا ایک واسطہ ہے وہ صرف باپ کا واسطہ ہے اب صرف باپ کا واسطہ یہ کم درجہ کا واسطہ ہے ماں باپ دونوں کا مشترکہ واسطہ یہ زیادہ درجہ کا واسطہ ہے تو حقیقی بھائی وہ وارث ہوگا اللہ تی بھائی محروم ہوگا اسی طرح حقیقی اللہ تھی چچہ زاد تو حقیقی اللہ تھی چچہ زاد دونوں عمومت میں ہیں جہد دونوں کی ایک ہے دونوں کے واسطے بھی برابر ہیں اللہ تھی چچہ زاد میں ایک تو چچہ کا واسطہ ہوا اس میں چچہ سے بھی پہلے دادا کا واسطہ ہوا اس میں چچہ سے میت کا ڈریکٹ رشتہ نہیں ہوتا اس طرح بھائی سے میت کا ڈریکٹ رشتہ نہیں ہوتا بھائی سے میت کا رشتہ باپ کی وجہ سے ہوتا ہے باپ یا ماں کی وجہ سے اسی طرح چچا سے ملیت کا ڈیریک رشتہ نہیں ہوتا تو چچا سے ملیت کا رشتہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے دادا یا دادی کی مناسبت سے تو ملیت کے چچا میں دادا دادی کا واسطہ نمبر ایک ہم بات کر رہے ہیں چچا ذات کی حقیقی چچا ذات ہے ایک اور ایک اللہ کی چچا ذات ہے تو حقیقی چچا ذات میں کتنے واسطے ہیں ایک حقیقی چچا ذات میں ملیت کے دادا دادی دونوں کو مشترکہ ایک واسطہ اور دوسرا واسطہ ملیت کے چچا کا واسطہ دو واسطے ہیں حقیقی چچا ذات میں اللہ کی چچا ذات میں اور ملیت میں کتنے واسطے ہیں اس میں بھی دو واسطے ہیں ایک واسطہ ملیت کے دادا کا دادی کا یہاں واسطہ نہیں ہے کیونکہ یہ صرف اللہ کی ہے ملیت کے باپ کا باپ شریک بھائی ہے تو ملیت کے دادا کا واسطہ ہوا نمبر ایک اور ملیت کے اللہ تھی چچا کا واسطہ ہوا دو واسطے ہوئے ٹھیک ہے حقیقی چچا ذات میں بھی دو واسطے ہیں دادہ دادی کے مشتر کا اور حقیقی چچا کا اور اللہ تھی چچا ذات میں بھی دو واسطے ہیں ایک دادہ کا اور ایک اللہ تھی چچا کا واسطے دونوں میں دو دو ہیں واسطے بھی برابر ہوگئے اب سوال ہے کہ قوت کس کی زیادہ ہے تو حقیقی کی قوت زیادہ ہے تو اسی لیے ہم نے کہا کہ حقیقی بھائی یہ پہنی مثال میں حقیقی بھائی ماں باپ شریک ہونے کی بنا پر افوا ہے لہذا اللہ تے بھائی محروم ہوگا اور اس کی دلیل ہے اس حدیث میں نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یعنی اگر کسی مسئلہ میں اینی بھائی ماں باپ دونوں کی طرف سے بننے والا بھائی اگر وہ وجود ہوا اس کو عربی میں اینی بھی کہتے ہیں جس کو ہم حقیقی کہہ رہے ہیں سگا تو اعیان بنی الامی سگے بھائی وہ وارث ہوں گے اللہ تے بھائیوں کے مقابلے میں اگر کسی مسئلہ میں سگے بھائی بھی آگے اللہ تے بھائی بھی آگے تو سگے بھائی وارث ہوں گے اللہ تے بھائی محروم ہو جائیں گے لیکن یہ تب ہے جب وہ واسطوں میں برابر ہوں اگر اللہ تے بھائی واسطے میں زیادہ قریب ہو گیا اور سگا واسطے میں دور ہو گیا جیسے ہم نے پہلے مثال دی اللہ تے بھائی اور حقیقی بھتیجہ تو اس صورت میں اللہ تے بھائی وہ واسطوں میں اقرب ہونے کی وجہ سے وہ وارث ہو جائے گا اور کیسی بھٹیٹا محلوم ہو جائے گا یہ تین چیزیں تھیں تینوں چیزیں میں دیکھ رہی ہیں اگر جہد قرب اور قوت تینوں میں برابر ہوں اسبا تو پھر کسی کو فوقیت نہیں ہوگی کیونکہ اقربیت سے تو فیصلہ ہی نہیں ہو رہا پھر سب وارث ہوں گے مثلا دو پوتے چار بھائی یہ الگ الگ مثالیں ہیں دو پوتے ہوں دونوں برابر کے وارث ہوں گے چار بھائی ہیں چار حقیقی بھائی تو چاروں برابر کے وارث ہوں گے اور تین چیزیں تو تینوں برابر کے وارث ہوں گے ہاں اگر اس صورت میں مذکر مونس بھی آ سکتے ہیں مثلا ایک پڑپوتا دو پڑپوتیاں اب دیکھیں یہ پڑپوتا بھی اسبا ہے پڑپوتیاں بھی اسبا ہیں جہد ان کی کیا ہے پڑپوتا اور دو پڑپوتیاں جہد کیا ہوئی بنویت بنویت پہلی جہد اور واسطے ان میں وہ بھی برابر ہیں پڑپوتیوں میں واسطے دو ہیں ایک بیٹے کا اور ایک پوتے کا دو واسطے ہیں پڑپوتیوں میں بھی دو واسطے ہیں چاہے وہ ایک ہی بیٹے کی چاہے میت ایک بیٹا ہو وہ فوت ہو گیا ہو اس کا ایک بیٹا ہو پوتا ہو فوت ہو گیا ہو اسی ایک ہی پوتے کی کا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہو یا یہ الگ الگ بیٹوں پوتوں سے یہ ہو تو ان میں دو دو واسطے ہیں واسطوں میں بھی برابر ہیں اور قوت میں بھی برابر ہیں سب بھی حقیقی ہیں تو اب برابر ملنے چاہیے لیکن برابر تب ملتا جب مرد ہوتے سارے اب ان میں مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں تو مرد دبر لے لے گا عورتیں سنگر لے لیں گے نزہ کریم اصطرحات ان سے آئیں یہ ہے اسبہ کی ساری تفصیل جو ہم نے پڑھنی تھی اب انشاءاللہ کل ہم آپ اس کی دھرائی کر لیں کل ہم انشاءاللہ حجب سے شروع کریں گے ٹھیک ہے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر و قواتو بھی لیک سبحانک اللہم ربنا و بحمدک